حضرت حنہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی جلیل القدر بندی ہیں یہ سورہ آل عمران ہے یہ اس عظیم المرتبت خاندان کے نام پر منصوب ہے حضرت حنہ حضرت عمران کی بیوی ہیں اور اس جوڑے کے ہاں اولاد نہیں تھی سبر شکر کر کے زندگی کاٹ رہے تھے کوئی بات نہیں اگر اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں ایک دن دوپہر کا وقت تھا سہن میں چار بھائی بچائے آپ جو ہیں وہ لیٹی تھیں کہ کیا دیکھا کہ گھونسلے میں چڑیا نے بچے نکالے ہوئے اور کہیں سے چڑیا اڑ کے جا کے دانہ اٹھا کے لاتی ہے بچہ چونچ کھولتا ہے اور اس کی ماں اس کی چونچ میں دانہ ڈالتی ہے بچے اور ماں کا یہ پیار دیکھا تو حضرت حنہ کا دل چوٹ کھا گیا اور عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیئے ہیں اور وہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں تو میں اولاد سے محروم ہوں میرے مالک اگر تو مجھے اولاد دے تو بیت اللہ کے لیے اسے وقف کر دوں گی اللہ نے ان کی گودھاری کر دی ہوتا یہ تھا کہ جب اولاد ہوتی تو پہلا بچہ ہوتا اس بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جاتا تین سو حجرے تھے بیت اللہ کے آس پاس جہاں اس طرح کے بچے رہتے تھے لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو وہ بیٹا نہیں تھا وہ بیٹی پیدا ہوئی حضرت حنہ بہت پریشان ہوئی کہ ان کو مردوں کے حجوم میں کیسے رکھوں گی تو کہا مالک یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے کہا حنہ پریشان نہیں ہونا جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے اور اس بیٹی کا نام تھا مریم سلام اللہ علیہ جو حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی سلام اللہ علیہ تو حضرت مریم کی ولادت ہوئی جب منت پوری کرنے کا وقت آیا انہوں نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا تو اپنی منت یاد آئی تو پھر دوبارہ پریشانی جاگ پڑی کہ مردوں کے حجوم میں اس خاتون کو کیسے رکھا جائے تو یہ تیپ آیا کہ کوئی بڑا بزرگ آدمی اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لے اور اس کی ضروریات کا وہاں خیال رکھے اور جب یہ تیپ آیا تو بہت سارے لوگ اس آلی مرتبت خاندان کی سابزادی کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے بے چین ہو گئے حتی کہ لوگوں کا جب زیادہ تقاضہ ہوا تو کرا ڈالا گیا اکلام ڈالی گئی کرا افار نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام یہ قرآن ہمیں ساری کہانی بتاتا ہے سورہ آل امران میں حضرت زکریہ ایک سو بیس سال کی عمر میں تھے اور ان کی زوجہ تھی ننانمے سال کی عمر میں اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا پیغمبر تھے حضرت زکریہ علیہ السلام اور سکے خالو لگتے تھے حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نام قرآن نکلا تو حضرت مریم کو انہوں نے بیت المقدس کے آس پاس ایک متعینہ حجرے کے اندر ٹھہرا دیا مسلحہ بچھا دیا اور ضرورت کی چیزیں انہیں بہم پہنچانے لگے حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں بسر کر دیتی حضرت زکریہ ان کا خیال لگتے ضروریات کو پورا کرتے جب کہیں جانا ہوتا تو خجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتے تالہ لگاتے اور چلے جاتے ایک دفعہ تالہ لگا کے کہیں گئے تھے واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کی گھڑیاں آ گئیں سارا دن روزے سے تھی حضرت مریم تو حضرت زکریہ وقت پہ پہنچنا پائے دل میں بڑی تشویش تھی کہ بیٹی نے روزہ کھولنا ہے اور میں پہنچ نہیں پایا اور افطاری نہیں دے سکا خیر جلدی جلدی گئے جا کے دروازہ کھولا وجد عندہ رزقا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا وہاں بے موسم میں پھل پڑے ہوئے تو حضرت زکریہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اندر سے کوئی باہر نہیں آسکتا باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا تالہ لگا ہے دروازہ مکفل ہے اور پھر پھل اور وہ بھی بے موسم ہے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے حیرت سے کہا تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کی عطا کرتا اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا میں نے بتایا ایک سو بیس سال عمر تھی اور ان کی زوجہ کی عمر ننانویں سال تھی اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا اب بے موسمے پھل جب حجرہ مریم میں اترتے ہوئے دیکھیں تو حضرت زکریہ کا دل بھی چوٹ کھا گیا حضرت زکریہ نے وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی مالک جب تو اپنی بندی کو بے موسمے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا میرے شجر عمر پر بھی اولاد آنے کا موسم بیٹ گیا ہے لیکن یہاں بے موسمے پھل تو مجھے بھی اولاد کا پھل بے موسمہ تو عطا کرنے پر قادر ہے وہیں کھڑے ہو کے حضرت سیدنا زکریہ دعا مانگنے لگے پھر کیا ہوا ان کی دعا رد کر دی گئی کس عمر میں دعا مانگ رہے ہو کہاں مانگ رہے ہو بیت اللہ سامنے ہے سخرا کے پاس کیوں نہیں جاتے حجرہ مریم میں ایک ولیہ کے پاس کیوں مانگ رہے ہو نہیں بلکہ کیا ہوا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِقَةَ وہ ابھی وَهُوَا قَائِمُنْ يُسَلِّ فِي الْمِحَاب وہاں حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے آکے ندا دی اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحِيَا اے زکریہ تمہیں مبارکو ہم تمہیں یہیہ کی بشارت دیتے تو بے موسمِ پھلوں کا آنا یہ کرامت ہے اللہ کی ولیہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ کی اور پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی دیکھی جائیں وہاں دعا مانگی جائے اور وہاں مانگی ہوئی دعائیں پھر رد نہیں ہوتی ہیں اور حضرت زکریہ وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں تو اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق اور پھر اگر اولیاء اللہ کی قربت میں جا کے ہم رب سے دعا مانگیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا یہ شرک نہیں ہوا جہاں رحمتوں کو اترتا دیکھیں وہاں دعا مانگی جاتی ہیں اور وہاں دعا مانگی جائے اور وہاں دعا مانگی جائے